تاخیر سے موصولہ تفصیلات کے مطابق ماہ جون کے پہلے عشرے میں یعنی دس جون دوہزار تئیس کو بروزہ ہفتہ اتراکھنڈ کی روحانی راجدھانی پیرانے کلیر شریف میں واقع حج ہاؤس میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیرے اتمام عظیم الشان اتراکھنڈ صوفی میٹ کا انعقاد عمل میں آیا جس میں ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے سجادہ نشینان صوفیاء اکرام مشاہخین ازام اور دیگر نسبتی شخصیات نے شرکت فرمائی صبح دس بجے منقضہ اس صوفی سجادہ نشین کانفرنس اور دو پہر بعد منقضہ عظیم الشان پیغام ہند کانفرنس کی صدارت آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے قومی چیرمین حضرت سید نصیر الدین چشتی جانشین دیوان و سجادہ نشین درگاہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف نے فرمائی اور نگرانی و احتمام کونسل کے قومی جنرل سیکریٹری و اتراکھنڈ اسٹیٹ کے چیرمین اور درگاہ حضور مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ پیرانے کلیر شریف کے جواسال و خوشخصال سجادہ نشین حضرت شاہ علی منظر اجاز صابری نومانی نے فرمایا صوفی میٹ کا آغاز جامعہ مسجد درگاہ حضور مقدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پیش امام حافظ محمد صعود صابری نے تلاوت کلام پاک سے فرمایا اور بعدہو سید حلال مجیبی رزاقی نائب سجادہ نشین خانقہ مجیبیہ فرقہ باد نے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اس کانفرنس اور پیغام ہند کانفرنس کی نظامت کے فرائض آل انڈیا خانقہی ایک تامیشن کے ترجمان سید محمد حاشم قدوسی صابری نے انجام دیئے اے آئی ایس ای سی کے اتراخنڈ شٹیٹ کے چیرمین اور کانفرنس کے میزبان حضرت شاہ علی منظر اجاز قدوسی صابری المعروف حضرت علی شامیہ صابری نے اس موقع پر اپنی افتتاحی تقلیر میں فرمایا کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل ایک اسلامی سماجی اور ثقافتی تنظیم ہے جو انسانیت آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے فروغ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے کوشہ رہتی ہے جس کی سرپرستی درگاہ حضرت خواجہ غریم نواد رحمت اللہ علیہ عجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان حضرت سید زین العابدین علی خان فرماتے ہیں کونسل کے یوں تو بہت سے اغراض و مقاصد ہیں جن میں سے کچھ خاص مقاصد یہ ہیں کہ سنی علامہ و مشایق کے مابین اختلافات ختم کرانا و احتیاط کا ماحول قائم کرنا معاشر کی ترقی کے لیے اقدامات کرنا تعلیمات صوفیاء اکرام کو عوام تک پہنچانا ملکی سلامتی اور قومی اگدیتی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا درگاہوں کے اندرونی روحانی و مذہبی رسومات میں وقف بورٹ کی بے وجہ دخل اندازی کو روکنا اور وقف بورٹ کو اس کی اصل ذمہ داری سے آشنا کرانا اور سجادہ نشینان کے حقوق کی حفاظت کرنا خانقاہوں میں دینی و دنیاوی تعلیمات کے لیے ضروری انتظام کرنا قوم کے کمزور طبقے کی جانی و مالی امداد کرنا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خصوصی انتظام کرنا سرکاری اداروں اور حکومت سے خانقاہوں کے اچھے تعلقات قائم کرنا اور اہل سنت کے علامہ و مشایخ کے علمی معاخص کو ہر دبان میں شائع کرانا وغیرہ وغیرہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل اپنے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ملک بھر میں کانفرنس سیمینار اور اجلاس منعقد کرتی رہتی ہے اتراکھن صوفی میٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد ہندوستان کے سجادگان و مشایخ اور علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر لانے اور تبادلہ خیال کا ایک موقع فراہم کرنا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمل و محبت اور انسانی ہمدردی کے اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس صوفی میٹ کو کونسل کے قومی چیئرمین حضرت سید نصیر الدین چشتی قومی وائس چیئرمین اور درگا شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق لدولوی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ امار احمد احمدی المعروف حضرت نیرمیا قومی جنرل سیکریٹری وائدرگا حضرت میر قربان علی شاہ رحمت اللہ علیہ جائپور کے سجادہ نشین ڈاکٹر حبیب الرحمان نیازی درگا قطب الاقتاب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ گنگو شریف کے سجادہ نشین حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابلی نومانی خانقاہ منامیا پٹنا سے تشریف لائے ڈاکٹر شمیم الدین منمی حیدر آباد سے تشریف لائے سید عبدالوحید قادر قادری پاشا درگا حضرت سلیم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ سیکری شریف سے ارشد فریدی چشتی درگا حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ مردبات کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تامیشن کے کنوینر الہاس سید شبلیمیا مکملی درگا حضرت سلطان قطب الدین شہید سلطہ علیہ مصر رحمت اللہ علیہ مردبات کے سجادہ نشین و آل انڈیا خانقاہی ایک تامیشن کے جنرل سیکریٹری صوفی سید محمد علی نعیم چشتی صابلی سلطانی اور امروحہ پانی پت راجستان وغیرہ سمید ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے سجادہ نشینان و صوفیہ اکرام نے خطاب فرمایا حج ہاؤس میں ہی دوپہر بعد تین بجے سے پیغام ہند کانفرنس کے عنوان سے ایک بینل بضاہب کانفرنس بھی منقید کی گئی جس میں پیراچین ہنومان مندر رولکی کے مکھ پجاری آچاری رجنیش جی گرو دوارہ سبحہ رولکی سے تشریف لائے سردار سر جی سنگھ چندو اور آئی آئی ٹی رولکی کے چرچ سے تشریف لائے فادر گیبریال نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ سے بھائی چارے قومی یک جہتی و فرقہ وارانہ ہمہنگی کو بڑھانے پر زور دیا سوفی میٹ کا اختتام دعا پر عمل میں آیا ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ کلیر ہے یہ پیرانے کلیر کی بستی ہے یہاں سابر پاک آسودا ہے اور یہاں کے سجادہ رشینے جو پہترین کوشش کی ہے اور ان کے ساتھ کابن کرنے والے تمام لوگوں کے لئے ہم سب دعا گو ہے کہ اللہ پاک کلیر شریف کا نام اور کام اور روشن ہو اور ان کے بازو اور مضبوط ہو اور جو لوگ یہاں چل کے آئے اور جو کسی وجہ سے نہیں چل کے آسکے ان سب کے مراقص پر اللہ پاک تیری رحمت مرسے اور ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اپنے اپنے مشایق کی سنت کے مطابق ہمیشہ کار مند رہے اور یہ کام جاری اور ساری رہے آمین یا رب العالمین ان دونوں کانفرنسز کے انتظام و احتمام میں حضرت علیشہ میاں سابری کی قیادت میں حضرت یاور مندر اجاز سابری عرف یاور میاں سابری یاسر میاں سابری الہاج مخدوم میاں قدوسی سابری نومانی شاہ سحیل میاں سابری شاہ غازی میاں سابری عدیل حبیب لطیفی سابری عبدالقادر سابری صاحب زادہ نیر عظیم فریدی عرف راجو میاں صوفی صوفیان رئیس سابری انجینئر مظاہر حسین نومی میاں پردھان جی سید اکرامیہ سابری منور علی سابری ریاض قریشی وغیرہ پیش پیش رہے اس کانفرنسز کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے حضرت الہاج شاہ مہتاب علم قدوسی سابری نومانی نے سٹی چینل سے کہا ماشاء اللہ بہت اندار بہت اچھی یہاں میٹنگ ہوئی اور ہندوستان کی گوشے گوشے سے جگہوں جگہوں سے کئی سٹیٹ سے سجادگان مشایخ درویش خفرہ بہت لوگ علامہ دانشور شورہ شورہ تمام یہاں اثر زمین کلیر پر تشریف لائے برحال یہ حضرت علی منظر اجاز قدوسی سابری نومانی صاحب سجادہ آستانہ حضور مخدوم پاک کی بڑی زبردست کابش ہے ان کی بڑی محنت ہے بڑا کارنام آئی ہے میں ان کو مبارک بات تو دے چکا ہوں مگر آپ کے چینل کی جانب سے بہت بہت ان کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا ہوں اللہ ان کے اور عمر دراز عطا فرمائے اور ایسے حوصلے اگر آپ پیدا فرمائے بڑا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیوان سید سید نصر الدین چشتی جو شہزادہ غریب نواز ہیں اور وہاں کے صاحب سجادہ ہیں ان کو بھی بہت مبارک بات کہ انہوں نے یا آل انڈیا صوفی سجادگان سجادہ نشین کونسل جو بنائی ہوئی ہے اور اس سے بڑا کام ہو رہا ہے جیسے مجھے معلوم ہوا بہت کام ہندوستان میں ہو رہا ہے اور بخورت سے متعلق جہاں جو سجادگان یا خانقائیں پریشان ہیں تو یہ لوگ ان کے لئے بہت کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اور جو ضرورت مند ایڈیوکیشن کے لئے غریب بچوں کے لئے ہماری آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کام کر رہی ہے آج ہی مجھے معلوم میں پہلی ملتبہ اس میں شریک ہوا ہوں برحال آج مجھے سننے کے بعد بہت اچھا لگا اور آگے کہ جو ان کے اور مقاصد ہیں اور جس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بہت اندہ ہیں اور اس میں قومی قوم کی کمزوری کمزور تب تک جانی مالکی حفاظت معاشرے کی ترقی کے لئے تعلیم سوفیہ اکرام اکرام کا عوام تک پہنچانا تعلیمات سوفیہ اکرام یعنی بزرگوں کی تعلیمات عوام تک پہنچانا ملک کی سلامتی قوم کی اکجہتی درگاہ کے اندر روحانی مذہبی قسمات وقبوڑ کی بے دخلی اس طرح کی جو ان کے یہ اور بہت سارے ہیں بہت اندہ ہیں پتہ فرمائیں اور پتہ یہ چلا کہ اب حکومت جو ہے وہ تو یہ مجھے معلوم بھی ہے کہ حکومت ہند جو ہے وہ اس ٹائم تصفف کو اور صوفیوں کو اور ہم جیسے صوفی سنتوں کی طرف جا رہی ہے کام کرنا چاہتی ہے لیکن ہمارے اور حکومت کے درمیان کوئی ہمیں ملنی پا رہا ہے لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ضرور حکومت ہند سے بھی اور اپنی صوبائی حکومت سے بھی ضرور مل پائیں گے اور اپنی پریشانی رکھ پائیں گے اللہ تعالی ہماری ملک کو دنیا کا دین کرین ملک منائے ہماری حکومت کو سلامت رکھے اور ہماری اس آج کی میٹنگ کو کامیابی عطا فرمائے سرکار صابیر پاک کا جملہ حاضرین جتنے بھی آئے باہر سے پیزان صابری سے اور میرے جدہ امجد جو اول سرچازہ نشین حضور صابیر پاک قطب عالم اور مجددی صحابریہ سلسلہ ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں مولا بیڑا پار جزا کرنا